ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت صوبے میں زراد کے شعبے کو اہمیت دے رہی ہے اور زراد کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ بلوچستان زراد کے شعبے میں ترقی کریں انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کا انحصار زراد سے بابستہ ہے اگر زراد کا شعبہ ترقی کرے گا تو زمیدار اور کاشتکار خوشحال ہوں گے اور جب ملک کے کسان خوشحال ہوں گے تو ملک خوشحال ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ہم ٹڈی دل سے جنگ لڑ رہے ہیں جہاں جہاں ٹڈی دل کی اطلاع ملی ہم نے آپریشن کیا انہوں نے کہا کہ زمیدار اور کاشتکار تل کی پیداوار کو بڑھائیں زیتون کے تیل کے بعد تل کے تیل کی اہمیت ہے انہوں نے کہا کہ تیلوں کے بیج میں تقریباً بائیس فیصد اچھی قسم کے پروٹین پائے جاتے ہیں تل ایک روغنی جنس ہے جس میں تیل کی مقدار چالیس سے پچاس فیصد تک ہوتی ہے اس کا استعمال بطور خوراک اور بطور دوا بھی ہوتا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے محکمہ زراد توسی سبی کی جانب سے قومی زرائی امرجنسی پروگرام اور محکمہ زراد دلچستان اور وفاق کے اشتراک سے تل کی پیداواری صلاحیت کو مزید منافع بکش بنانے کے لیے زلہ سبی کے ذمہ داروں اور کاشتکاروں میں مفت تل کے بیچ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ڈیپٹری ڈیریکٹر زراد محمد ایاز لشاری اور ڈاکٹر منظور احمد نے بھی خطاب کیا اور تل کی پیداواری صلاحیتوں کے بارے میں ذمہ داروں کو تفصیل سے بتایا اس موقع پر ڈیپٹری کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے محکمہ زراد سبی بلچستان کی جانب سے ذمہ داروں میں تل کی کاشت کے لیے مفت میں تل کا بیچ تقسیم کیا ڈیپٹری کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے ذمہ داروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس علاقے میں تل پہنچنے کی اطلاع ہو تو ڈیپٹری ڈائریکٹر زراد محمد آیاز لشاری سے رابطہ کریں محکمہ زراد کی ٹیم بہا پہنچ کر فوری طور پر آپریشن کرے گی